ابھی آپ کو بتائیں کہ وزر آزم اور آرمی چیف کی مولانا عادل کے قتل کی شدید مزمت عمران خان کہتے ہیں کہ بھارت فرقاوار فسادات کروانا چاہتا ہے جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ واقعہ انتہائی قابل مزمت ہے اپنے ٹویٹ میں وزر آزم عمران خان نے عالم دین مولانا عادل کی ٹاگٹ کیلنگ کی مزمت کرتے ہوئے بھارت علماء کرام کی ٹاگٹ کیلنگ کے ذریعے ملک میں فرقاوارانا فسادات کروانا چاہتا ہے علماء لوگوں کو اس سازش کا حصہ نہ بننے دیں ہماری حکومت اس بات سے آگاہ ہے اور میں بارہا ٹی وی پر اس خدشے کا اظہار کر چکا ہوں عمران خان نے کہا ہے گزشتہ تین ماہ کے دوران بھارت سنی اور شیعہ علماء کرام کی ٹاگٹ کیلنگ کے ذریعے ملک بھر میں فرقاوارانا تصادم کروانے کی کوششیں کر چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے گزشتہ کئی ماہ سے ایسی کئی کوششوں کو روکا ہے ہماری انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مولانا عادل کے قاتلوں کو پکڑیں گے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اس بات کو یقینی بنائیں کہ لوگ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی اس بھارتی مضموم سازش کا حصہ نہ بنیں دوسری جانب بارمیو چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے معروف عالم دین مولانا عادل کے قتل کی مزمت اور اظہار افسوس کیا ہے آرمیو چیف نے کہا ہے کہ مولانا عادل کا قتل پاکستان دشمنوں کی جانب سے ان خراب کرنے کی کوشش ہے آرمیو چیف نے مجرموں کو کٹہرے میں لانے کے لیے سیول انتظامیہ کی ہر ممکن مدد کی ہدایت کی ہے